عرب کے ماحول میں عام طور سے مرد اپنی نکاح کی خود فکر کرتی تھی اور لڑکیوں کی فکر ان کے اولیاء کرتی تھی اور یہی حیاء اور سمجھ پاک دامنی کے مناسب بھی لیتی اس لیے لڑکیوں کے سمسلے میں تو اولیاء کو خطاب فرمایا اور مردوں کے سمسلے میں خود ان کو مخالف کیا اے نوجوانوں جب تم ازدوازی حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ تو میسج جو کوئی اس کے قابل ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرتی فَلْيَتَزَوَّجْ عَمْرِ ہے اور عمر بغیر کسی وجہ کے واجب سے کم نہیں ہوتا اس لیے لازم اور ضروری پر آگزیا حضور علیہ السلام نے کہ جو بھی اس پر قادر ہو جائے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے تو فَلْيَتَزَوَّجْوَجْو نکاح کرے اور اس کی فکر کر لے اور نکاح سے فارغ ہو جائے کیوں؟ اس واسطے کے اللہ تعالیٰ نے تم کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمداؤں کو حرکے ہیں کہ دالی سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے خاص مردوں کو بھی مخاطب کر کے یہ حکم دیا اور خاص دور سے عورتوں کو بھی مخاطب کر کے یہ حکم دیا تو اگر تم اس حکم کو پورا کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرو اس لیے کہ نکاح کر لنے والا آدمی نکاحوں کی آسانی سے حفاظت کر سکے گا اور وہ شرمداؤں کو بھی کسی گناہ اور قصور میں مبتلا کرنے سے محفوظ رکھ سکے گا اس لیے نکاح کر لنے والا آدمی نکاحوں کی آسانی سے حفاظت کر سکے گا